رویل چیلنجرز بینگلورو نے ابھی تک آئی پی ایل دو ہزار چوبیس چرن میں صرف ایک ہی میچ کھیلا ہے لیکن اس نے ان کی گیندبازی کی کمزوری کو اجاگر کر دیا ہے۔ اس سے سوموار کو چننا سوامی میں جب ٹیم اترے گی تو انہیں پنجاب کنگز کے خلاف گیندبازوں سے بہتر پردرشن کی امید ہوگی۔ چین نئی سوپر کنگز کے خلاف اس چرن کے شروعاتی میچ میں تیز گیندباز شاٹ پچ گیند فینکنے کی رن نیتی پر ڈٹے رہے جبکی چے پاک کی پچ پر سپنروں کے لیے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ آرسی بی کے تین سپنروں میانگ ڈاغر، کرن شرما اور گلین میکسویل نے مل کر پانچ اوور پھینکے اور وہ بلے بازوں کو پریشان نہیں کر سکے۔ ان تینوں نے مل کر سائن تائیس رن دے کر محض ایک وکٹ جھٹکا۔ وہیں اگر سی ایس کے کے دو سپنروں رویندر جڈے جا اور محیش دیکشنا کی بات کی جائے تو انہوں نے مل کر آٹ اوور پھینکے تثہ سپاتفن رن دے کر چار وکٹ جھٹکے۔ جبکہ اس دوران بلے بازی کرنا بہت آسان تھا۔ اس لیے آرسی بی کے سپنروں کو یہاں چھوٹی باؤنڈری اور تیج آؤٹ فیلڈ پر مشکل پرستیتیوں سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس سٹیڈیم میں زیادہ تر موقعوں پر ٹیم نے ایک پاری میں دو سو سے ادھک رنج اٹھائے ہیں اور ایسا ستائیس دفعہ ہو چکا ہے۔ تثہ اس پچ پر آئی پیل میں پہلی پاری کا اوسط سکور ون سو سیون ٹو رہا ہے۔ اس سے پنجاب کینگز کے خلاف آر سی بی کے تیج گیند بازوں کو بھی ذمہ داری سے کھیلنا ہوگا۔ محمد سراج، الجاری جوسف اور یش دیال نے سی ایس کے کے خلاف ایک اوور میں دو باؤنسر ڈالنے کے اپنے کوٹے کا پورا استعمال کیا۔ لیکن اس دوران وہ اپنی لائن ایوم لیندھ پر لگام کھو بیٹھے۔ یہ ان کے رن دینے کی گتی سے بھی صاف دکھا۔ چوتھے تیز گیند باز کیمرن گرین نے کٹر گیندوں کا استعمال کیا جس سے انہیں دو وکٹ ملے۔ پرچنہ سوامی سٹیڈیم میں ایک ہی رن نیتی پر ڈٹے رہنا ان کے لیے آتم گھاتی ہوگا اور انہیں سمجھداری سے اپنے بہترین کوشل کو استعمال کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہیں آر سی بی نے شیرش کرم کے چرمر آنے کے بعد سی ایس کے کے خلاف چھے وکٹ پر ایک سو تیہترن رن کا سکور کھڑا کیا۔ آر سی بی نے پچھتر رن پر پانچ وکٹ گموا دیے تھے لیکن دینیش کارتک اور انوج راوت نے سوچ سمجھ سے کھیل کر سکور ایک سو ستر رن کے پار کر آیا۔ لیکن ہر بار نچلا کرم وشوسنی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ ورات کوہلی، کپتان فاف ٹو پلیسز اور گلین میکسویل جیسے سینئر کھلاڑیوں کو بڑی پاری کھیلنی ہی ہوگی۔ رجت پارٹیدار کو بھی نشجت روپ سے اچھی پاری کھیلنی ہوگی جس سے ان سے آگے والے بلے بازوں کو تھےڑی مدد ملے۔ آر سی بی کے لیے یہ ضروری بھی ہے کیونکہ پنجاب کنگز کی ٹیم اچھی ہے جو شنیوار کو دلی کیپٹلز کے خلاف ان کے پردرشن سے صاف دکھا۔ حالانکہ پنجاب کنگز کی اپنی ہی سمسیائیں ہیں جیسے جانی بے رسٹورن نہیں بنا پا رہے ہیں۔ دونوں ٹیموں کی سمبھاوت پلینگ 11